میں آئی بھاوہ نیتر جوتی دربار گرن آنک پورا ویسٹ دلندر شہر سے آپ کو نمشکار کرتا ہوں یہ آوڈیو آپ سب ہی جرور سنیں اور سمپورن روپ میں سنیں جن بچوں کی آجو ایک سال زیرو سے لے کر چالی سال تک کی عمر ہے وہ پہلے دھیان دیں آپ جتنا بھی پرساز لے کر آئے ہو فریج میں رکھ لینا ہے فریج میں رکھنے کا کارن یہ نہیں ہے کہ فریج میں پرساز ٹھیک رہتا ہے اور فریج کے باہر خراب رہتا ہے نہیں پرساز چاہے فریج میں رکھو یا فریج کے باہر رکھو فریزر نہیں فریج میں فریج میں رکھو جہاں فریج کے باہر رکھو یہ خراب نہیں ہوتا پھر فریج میں رکھنے کے لیے کیوں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں باہر رکھو گے کوئی چوہ جانور لے جا سکتا ہے اس کو ہانی پہنچا سکتا ہے اور دوسرا کارن فریج میں مٹی دھوڑ نہیں جاتی تیسرا کارن اس فریج میں گندے ہاتھ نہیں جاتے سرکشت ہے اگر آپ فریج میں پرساد رکھتے ہو سارا پرساد چاہے ایک وقتی کا ہے چاہے کتنے بھی وقتیوں کا ہے ایک برتن میں رکھے اکٹھا رکھا جا سکتا ہے لیکن جو ڈھالنا ہے وہ اپنی اپنی شیشی نکالنی ہے اس پر نشانی لگا لینی ہے اپنے اپنے نشانی یاد رکھنی ہے یہ میرا یا فلانے کا فلانے کا فلانے کا جہاں الگ الگ جگہ پہ رکھ لینا ہے تاکہ جو شیشی آپ نے اپنے لیے نکالی وہ کسی اور دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہو اور پہلی شیشی ختم ہو گئی تو دوسری شیشی آپ نے گھنٹہ پہلے نکال لینی تاکہ اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے تو آنکھوں میں ڈالنا ہے اگر فریج میں سے نکالتے چلڈ پرشاد آنکھوں میں ڈالو گے نقصان نہیں کرے گا فائدہ بھی نہیں کرے گا اس لیے اس بات کا دھیا رکھیں اور جیسے ہم پرساد ڈالتے ہیں آنکھوں میں ایسے نہیں ڈالنا جیسے آم آئیٹراب ڈالنے جاتے ہیں ایسے ڈال لے ہیں اور ہمارے جہاں پر جو پرساد ڈالا جاتا ہے تھوڑا زیادہ چپتا ہے جو گھر کے لیے دی جاتا ہے تھوڑا کم چپتا ہے اور جن کی آج جو چالیس سال سے کام ہے یہ پرساد دن میں تین بار ڈالنا ہے ایک ایک بوند صبح ایک ایک بوند پہر کو ایک ایک بوند شام کو دھیان رہے جیسے آج ہمارے پاس آئے ہو تو آپ نے کل صبح سے پرساد ڈالنا شروع کرنا ہے اگلے دن میرے سے جس دن پرساد ڈالوایا ہے اس سے اگلے دن جا کر آپ نے پرساد آپ اپنے آنکھوں میں ڈالنا شروع کرنا ہے ایک ایک بوند صبح ایک ایک بوند پہر کو ایک ایک بوند شام کو تین ٹائم ڈالتے ہوگا پہلی شیشی کتم دوسری کتم تیسری کتم جب لاسٹ میں تھوڑا سٹاک رہ جائے پرساد کا تو پرساد دنے آ جانا ہے سٹاک جیسے رکھنا تھوڑا پرساد کا تاکہ آپ کو اگر یہاں سے کوئی جیسے کرونا ویرسی لاک ڈاؤن ہے یا کوئی اندولن اٹھ کر آپ کا راستہ بند کر دیتا ہے آپ سے جلدی آپ جلدی آ نہیں سکتی تو آپ کے پاس تھوڑا بہت پرساد رہنا چاہیے تاکہ آپ لگاتاں ڈال سکو اور کم سے کم چھے مینے پرساد ڈال رہے دھنزا پند دیرے 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 بالکل ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کی آنکھیں دو چار مہینے میں ٹھیک ہو بھی جائیں ہو جاتی بہت ساری آنکھیں بچے کیا کرتے تو نہ تو پرساد ڈالنا بند نہیں پرساد چھے مینے ڈالنا ہی ڈالنا ہے ورنہ چشمہ دھورا لگ سکتا ہے کچھ آنکھیں چھے مینے میں بھی ٹھیک نہیں ہوتی اس کا کارنہ پیچھے سے نہ سے بلوک ہے پردے کمزور ہو سکتے ہیں چوٹ لگی ہو سکتی دماغ کی کوئی نصب لاک ہو سکتی ہے کوئی اور کارنہ ہو سکتا ہے وہ آنکھیں آٹھ مینے بھی لے جاتی دس بھی لے جاتی سال بھی لے جاتی ہیں اس صورت میں تب تک پرساد ڈالنا جب تک کمپلیٹ آرام نہیں آتا آرام آ جاتا یہ پکی بات ہے اور پرساد جس دن ڈالنا شروع کرنا آپ نے ٹیلیوین لیپ ٹاپ کمپیوٹر ویڈیو گیم سلائی کڑھائی پڑھائی نظر کا کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے جتنا زیادہ کام کرو گے آنکھوں کا آنکھوں سے آنکھوں کو استعمال کرو گے اتنا زیادہ جلدی رام آئے ہاں یہ کام کرتے ہوئے چشمہ نہیں لگانا ہاں آنکھوں میں درد ہو سر میں درد ہو چکر آئے دھندلہ پن بڑھنا شروع ہو گیا سر بھاری ہو گیا آنکھیں تک یہ آنکھوں میں سے پانی بھائے خارش ہو آنکھیں درد کرنے لگیں یا پڑ پڑیوں میں درد یا ماتھیے میں درد کوئی بھی پرولم آئے آنکھیں تکان محسوس کریں پرسات دورہ ڈال دو نہیں رام آیا آدھے گھنٹے پر 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 دل دو چکر آنے شروع ہو گیا پرسات پھر ڈال دو سردرد شروع ہو گیا پرسات پھر ڈال دو ڈھرنا نہیں اور چشمہ نہیں لگانا اور کنجوسی نہیں کرنی پرسات ڈالتے ہوئے اگر آپ کنجوسی کروگے پرسات جلدی ختم ہو جائے گا ایک چکر ہمارے پاس زیادہ لگ جائے گا تو کیا آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور پیارے بچوں جن کی آجو چالیس سال سے کم ہے چار باتیں آپ نے نہیں بھولنی نمبر ایک کم سے کم تین بار پرسات ڈالنا نمبر دو نظر کا چشمہ بالکل نہیں لگانا نمبر تین آنکھوں میں کوئی بھی پرولم محسوس ہو پرسات بار بار ڈالنا آنکھیں وہ جو تکلیف دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور کوئی دعائی آنکھوں میں نہیں ڈالنی اگر ہمارا پرسات ڈالنا چاہتے ہو تو اور جن کی آجو چالیس سال جا چالیس سال سے اوپر ہے پچاس ساتھ 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 سی سال وہ دو بار پرسات ڈالیں گے ایک ایک بھول صبح ایک ایک بھول شام کو دو بار ڈالتے ہو کم سے کم چھے منٹ ڈالنا چھے منٹ ڈالنے سے آنکھوں کا آپریشن نہیں کروانا پڑے گا چشمے کی ضرورت نہیں رہے گی اور کوئی دعائی آپ آنکھوں میں نہیں ڈالنی چاہے ڈاکٹر نے جواب دیا ہو کہ آپ کی آنکھوں کا علاج ہی نہیں ہے پرسات ڈالیے پربو کرپا کریں گے ایک روگ ہے فنگس جس کو بولتے ہیں فنگس آنکھوں میں ہو جائتے ہیں وہ ڈاکٹر آنکھیں نکال دیتے ہیں ہمارا پرسات ڈالیے اس پر پتہ پرماتمہ کی کرپا پر ہو جائے گی آپ کو کوئی بھی علاج ڈاکٹر صاحب نے کہا ہو تو آپ کو آرام آ جائے گا دھوپ شام سے بچنے والے گاؤگل جس کو بہتے ہیں سن گلاسیج کہتے ہیں یا ڈوپلیکٹ بنابٹی نکلی اینک کہتے ہیں کلر فل اینک فینسی اینک کہتے ہیں وہ لگانے تاکہ آنکھوں میں مٹی دھولنا پڑے جب ٹو ویلر چلانا ہے تو وہ گاؤگلز لگا کر چلانا تاکہ آنکھوں میں ہوا نہ لگے آنکھوں میں پانی کے چیٹیں نہیں مارنے چاہیے کیونکہ اس سے آنکھوں میں چھوٹ لگتی ہے کالا موتی آنے کے اثار ہوتے ہیں ہاں پرسات ڈالنے کے آدھا گھنٹہ بعد چاہو تو نارمل مود ہو سکتے ہو آدھا گھنٹہ بعد ہی کچھ کھانا پینا ہے اس پرسات کو ماس ایوم شراب والے ہاتھ نہیں لگانے اگر گھر میں ماس پکتا ہے کھاتے ہو تو پہلے پرسات ڈالو بعد میں جو مرجی کھاؤ منا ہی نہیں ہے اور اگر ہاتھ لگا بیٹھے ہو اچھی طرح سے موہا دھولو کرلا کرلو کسی اور سے ڈلوالو پرہیز رکھو پھر بھی صاف صفائی کا کیونکہ اس میں دھارمک سطلوں کا جل پڑا ہوا ہے گنگا جی کا جل پڑا ہوا ہے آبی زمزم ڈالا ہوا ہے اس میں گولڈن ٹیمپل کا جل ڈالا ہوا ہے اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ نے پرسات ڈالنا ہے بھگوان آپ کی آنکھوں پر کرپا جرور کرے گے ایک بات پر دھیان دیں ہمارے جہاں شٹی کوئی نہیں ہوتی کوئی دن تیہار عید دوالی دسیرہ نیا سار گرپلو لوڑی اور کوئی بھی دیوہار ہو کوئی چھٹی نہیں ہوتی صبح چار وزے سے لے کر صبح نو وزے تک ہم پرسات دیتے ہیں تڑکے چار وزے سے لے کر صبح نو وزے تک پرسات دیتے ہیں اور نو وزے کے بعد جو بھی پرسات لینے آتا ہے دکھ ہوتا ہے اس کو کھالی ہاتھ جانا بڑھتا ہے اس بات کا دھیان رکھیں اور آشاء کرتے ہیں کہ آپ سے ایک بات کا اور صحیح جوگ مانگیں گے اب جس بھی گاڑی پر آئے بھگوان نے آپ کو گاڑی دی بہت اچھا ہے آپ نے سکھ دیئے ہیں سکھی اس لیے نہیں دیئے کہ ہم دوسروں کو دکھ دے دوسروں کا راستہ بند کریں دوسروں کے گیٹ کے سامنے ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں اور ہمارے گھر کے پاس تو اردگرد سوگا جو پیچھے گاڑی کھڑی کرو کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں نہیں ہمارے پاس اندھے آتے ہیں برد آتے ہیں بچے آتے ہیں عورتے آتے ہیں اپاہ جاتے ہیں اور جن کو دکھائی کم دیتا زیادہ تار وہ لوگ آتے ہیں کہیں کسی کو چوٹنا لگ جائے آپ سبھی کا دھا رکھو گے یہی ہی سائی جوگ مانگتے ہیں ہم سائی جوگ کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں شاید پیسے مانگتے ہیں نہیں پیسے کوئی بات نہیں پیسے کی جہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور گاڑی پیچھے لگائی ہے ہاں جو سیوہ شلک آپ ڈالنا چاہتے ہو وہ جو دو شیشیں ہم دیتے ہیں وہ ہماری عرصے فری ہوتی ہیں کچھ لوگ سیوہ ڈالنے چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اس سے اترکت ہم پرساز نہیں دیتے تو آپ کو پرساز لینے کے لیے بار بار آنا ہی پڑے گا اور چار پانچ بار تو آنا ہی پڑتا ہے پرساز پھر آپ کی آنکھوں کے لیے کورس پورا ہو جاتا ہے تو آپ کی آنکھوں کو رام آ جائے گا ان باتوں کا آپ نے دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارا سہ جہود ہوگے یہ مجھے آشا نہیں ہے مجھے سمپورن روپ میں وشواش ہے کہ آپ ہمیں سمپورن روپ میں سہ جہود ہوگے نمشکار پہلی آوڈیو میں میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا جو بچے پڑھائی کرتے ہیں کلاس میں جا کر ان کو بلیک بورڈ پر دیکھنے میں دکت آئے گی ان کو چاہیے کہ بلیک بورڈ کے پاس جا کر پڑھائی کر سکتے ہیں اپنے کلاس ٹیچر کو بول سکتے ہیں کہ ہم آنکھوں کا ٹیٹ امرٹ کروا رہے ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دکت آئے گی آ رہی ہے اور ہمیں بورڈ کے پاس جا کر پڑھائی کرنے کے لیے اجازت دی دیئے اور بہت ستکار سے اپنے کلاس انچارج کو بولو گے تو وہ آپ کو اجازت دے دیں گے اور دوسری ایک اور بات بھول گیا میں کہ جو شیشی فرج میں سے نکال لینی ہے وہ دوارہ فرج میں نہیں رکھنی اور باہر ایسی جگہ پہ رکھنی جہاں پر کوئی جانور جہاں کوئی اور نقصان پرساد کی شیشی کو خانی نہ پہنچے اس بات کا دیار رکھنا ہے نمشکار جی موسیقی 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 موسیقی